نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ان بی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں ورشا اور اس وقت آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک ضروری خبر یوسیسی بل سنویدھان اور پرکرٹی کے خلاف ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں اے آئیو ڈی ایف کے چیف بدر الدین آسمل انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران اپنی بات رکھی انہوں نے رام مندر اور یوسیسی بل پر اپنی بات رکھی اور بات رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوسیسی بل لاغو کر دیا گیا ہے اور یہ مسلم محلاؤں کے حق میں بلکل نہیں ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام مندر نرمان ہونے پر ہر ایک مسلمانوں کے دل اور دماغ پر یہ دکھ ہمیشہ رہے گا دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں رام مندر بننا مسلمانوں پر ظلم یوسیسی پر بھی بدر الدین کا حملہ لوگ سبح چناف دوہزار چوبیس کو لے کر راجنیتک ماحول گرمائیہ ہوا ہے کئی مددے کو لے کر جم کر ہو رہی ہے راجنیتی اور ان میں شامل ہے یونی فرام سیویل کوٹ یوسیسی اور رام مندر جیسے مدد اور ان معاملوں پر آل انڈیا ڈیموکریٹک فرانٹ یعنی اے آئیو ڈی ایف کے ادھیاکش بدر الدین ازمل نے ایک ٹی وی شو کے دوران اپنی رائے رکھی بدر الدین ازمل نے صاف طور پر کہہ دیا رام مندر بننا مسلمانوں پر ہے ظلم رام مندر کے بننے کے پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر سلم ہوا ہے تو آپ نے سنا ساتھ ہی یوسیسی کو لے کر بھی بدر الدین ازمل کی بڑھی باکلا ہٹ یوسیسی کے لاغو ہونے سے مسلم مہلاؤں کو ہوگا خطرہ مسلم مہلاؤں کے خلاف ہے یوسیسی بل یوسیسی جاری ہونے پر نہ کیبل مسلم مہلاؤں بلکہ ہر ایک مسلمان پر سرکار کر رہی ہے حملہ یوسیسی سمویدھان اور پرکرٹی کے خلاف ہے کوٹ نے مسلمانوں کے خلاف سنایا فیصلہ اے آئیو جی ایف کے ادھیاکش بدر الدین ازمل کہتے ہیں جب تک یہ دنیا رہے گی مسلمانوں کے دل اور دیماغ میں رام مندر بننے اور یونی فرام سیویل کوٹ لاغو ہونے کا دکھ رہے گا رام مندر کے بننے کے اوپر ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے جب تک یہ دنیا رہے گی مسلمانوں کے دلوں میں دکھ رہے گا یہ سارے سرکاروں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ساتھ ہی گیانواپی اور مطورا شریف کرشن مندر کو لے کر بھی کوٹ میں کیس لریں گے آزمل اگر کوٹ ہندو پکش میں فیصلہ سناتی ہے تو کوٹ کا فیصلہ ماننے کو بھی تیار ہے آزمل نیوز ٹیکس ریپورٹ آسام لائیف 24